نیب میں پیش ہونے سے قبل عثمان ڈار کی عمران خان سے اہم ملاقات خواج آصف کے خلاف مبینہ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے تحقیقات کا معاملے پر نیب میں ثبوت پیش کرنے سے قبل دستاویزی شواہد پر تفصیلی مشابرت کی جبکل خواج آصف کے بینامی اکاؤنٹ مشکوک ٹانزیکشنز اور غیر ملکی ریسٹرانٹ کے ریکارڈ کا جائزہ بھی لیا گیا ہے ملاقات کی ہے عثمان ڈار نے عمران خان کے ساتھ بنیگالہ میں یہ ملاقات کے مناظر نیب میں پیش ہونے سے قبل عثمان ڈار کی عمران خان سے یہ اہم ملاقات ہوئی ہے ولی چودی سے مزید جانیں گے ولی بتائے گا اس ملاقات کا حوال جی بالکل دیکھیں جو وزیر خواجہ آصف ہیں ان کے خلاف جو ڈیپٹی سیکٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے عثمان ڈار وہ جو ہے وہ نیب گئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کے جو ایکاؤنٹس ہیں ان کی جو ہے وہ تقلیقات کی جائے تو آج عثمان ڈار کو جو ہے وہ نیب نے ذاتی حیثیت میں جو ہے وہ بلایا تھا اور اس حوالے سے اس کیس میں جو چوائد ہیں وہ جو ہے وہ مانگے تھے تو وہاں جانے سے پہلے جو ڈیپٹی سیکٹری جنرل اسمان ڈار ہیں ان کی چیئرمن تحریک انصاف عمران خان سے جو ہے وہ بنی گالا میں ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جو نیب میں ثبوت پیش کرنے سے قبل جو دستویدی شوائد ہیں اس پر جو ہے وہ تفصیلی مشاورت بھی کی گئی اور خواجہ آصف کے جو بینامی ایکاؤنٹس مشکوک ٹانزیکشن اور غیر ملکی جو ریسٹورنٹس کے ریکارڈ ہیں ان کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا اس ملاقات میں اس ملاقات میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ آصف نے غیر ملکی احساسے کیسے بنائے سورس آف بزنس کیپٹل ظاہر نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جس پر عثمان ڈار کا یہ کہنا تھا کہ اہلیہ کو نیو یورٹ میں بیجی گئی ایک میلین دھرم کی خطیر رقم جو ہے اس کا بھی جو سورس ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا اس کے علاوہ ملاقات میں عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ خواجہ آصف منی لارڈنگ کے ساتھ ساتھ ٹیکس چوری کے مرتقب بھی ہوئے تو عمران خان کی جانے سے عثمان ڈار کو جو تمام تر شواہد ہے اس کیس میں وہ بھی جو ہے وہ نیاب کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے کے ادایت کی گئی ہے اور ساتھ بھی اس ملاقات میں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ خواجہ آصف جو وزیر خارجہ ہیں ان کے خلال جو کیس ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے اس کو بالکل آخری جو لیول ہے وہاں تک جو لڑے گی جی شکریہ آقا والے چادری